السلام علیکم فرنڈز یہ سپارٹ لائٹ 3D موقعب ہے جو کہ میں نے خود بنایا ہے انٹرنیٹ پر میں نے اس کو بہت ساتھ شیا لیکن مجھے فری والا نہیں ملا تو پھر میں نے خود بنا لیا تو سوچا دوستو اکسا بھی شیئر کر دوں اور یقیناً آپ بھی اس موقعب کی تلاش میں ہوں گے تو ویڈیو کو انٹر دیکھیں اس میں میں آپ کو بتاؤں گا کس طرح آپ ایزلی خود بنا سکتے ہیں موقعب اور آپ کو یہ بھی آڈیا ہو جائے گا تاکہ ایک موقعب کس طرح بنایا جاتا ہے چلیئے تو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے آپ نے freepick.com کی ویڈسائٹ پر جانا یہاں آپ نے سپارٹ لائٹ بیگراؤنڈز کو سرچ کر لینا ہے تو آپ کے سامنے بہت ساڈا ریزلٹ شو ہوگا مختلف قسم کی سپارٹ لائٹ آپ کو شو ہوں گی آپ اپنی مرسی کی اپنی بساند کی کوئی بھی یہاں سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں ایزلی تو مجھے یہ بساند ہے تو یہ والی ریالیسٹک سٹوڈیو کو میں ڈاؤنلوڈ کروں گا آپ کے سامنے سمپل یہاں ڈاؤنلوڈ پر کلک کرنا ہے آپ نے اونیچے فری ڈاؤنلوڈ تھوڑا بیٹ کریں ابھی ڈاؤنلوڈ ہونا شروع ہو جائے گی چھوٹی سی فائل ہے اتنا سائز بھی بڑا نہیں ہے تو میں اس کو اپن کر لیتا ہوں پہلے جس طرح رار فائل کے اندر ہوگی تو آپ نے انسٹرک کر لینا ہے پہلے تو اس کے اندر یہ دیکھیں فیکٹر فائل کے اندر بھی موجود ہے لیکن مجھے یہ تصویر ہی چاہیے تو اس کو میں کٹ کر کے یہاں نیو فوٹوڈر کے اندر پیسٹ کر دیتا ہوں اب میں اس کو ڈریک کر کے فوٹو شاپ کے اندر لے آنگا تو یہ دیکھیں یہاں کی فوٹو شاپ کے اندر تو سب سے پہلے آپ نے یہاں کوئی بھی ٹیکس آپ نے لکھنا ہے کوئی بھی ہم لکھتے ہیں اپنی مرضی کا ہے ہے لیٹس سپوز میں لکھنگا لکھوں گا لکھنگا لکھنگا آپ کو بھی سریک کر سکتے ہیں اپنی مرضی کا وہ کوئی یوشو نہیں ہے میں یہاں پہ گاثم بولڈ سلائٹ کروں گا اس کے بعد آپ نے اس کو یہ کرنا ہے کہ آپ نے اس کا کلر چین کر لیں تاکہ دیکھنے میں آپ کو آسانی ہو کہ افیکٹ کس طرح لگ رہے ہیں اس کو جنگ اس کو میں بلو کر دیتا ہوں اور یہ جو لوگوں والا کلر اس کو میں گرین بھی نہیں اس کو میں میرے گھر میں اورنج چاہیے لکھے کا اورنج کلر یہ والا کلر اتنا ضروری نہیں ہے یہ تو بس آپ کو دکھانے کے لیے کہ افیکٹ کس طرح آپ نے اپلائی کرنا ہے اور کس طرح آپ کو نظر آئیں گے سب سے پہلے آپ نے اس کو کنورٹ ٹو سمارٹ آپ چیٹ کر لینا ہے جو کہ بہت ضروری ہے یہ دیکھیں ہو گیا یہ دلس کے بعد آپ نے اس کو ڈیول کلک کرنا ہے تو یہ منیو جو لیا سٹائل کے منیو اوپن ہو جائے گا تو نیچے آپ نے جا کے سب سے پہلے اور ڈراب شیڈو کے اپشن میں آنا ہے ڈراب شیڈو کے اندر آکے جو بلینڈ موڈ ہے یہ آپ نے کر دینا ہے اس کو ہوں کلر ڈوج اور ساتھ جو کلر وہ بلیک ہوگا اور جو اوپیسٹی ہے وہ اپنے ٹویل پہ رکھنی ہے اینگل فٹی فائیو جو ڈسٹنس ہے یہ آپ نے کر دینا ہے تقریبا فورٹین جو اس کی سپریٹ ہے یہ آپ نے فائیو پہ رکھنا ہے اور جو اس کا سائز ہے یہ بہت میں ووٹر ہے سائز اس کا یہ آپ نے ساتھ پہ رکھ دینا ہے اس کے بعد آپ نے اس کو کرنا ہے انر شیڈو پہ آپ نے جو بلینڈ موڈ ہے یہ لینئر لائٹ پہ رکھنا ہے آپ نے اور جو اس کی اوپیسٹی ہے یہ آپ نے 57 رکھنی ہے اور یہ 59 ہوگا اس کا جو اینگل ہے جو ڈسٹنس اس کو آپ نے رکھنا ہے فائیو چوک آپ نے زیرو اور یہ جو سائز ہے اس کا یہ آپ نے رکھنا ہے دو سو بارہ ٹھیک ہو گیا اب اس کے بعد آپ نے بے والے نیم باس پہ آ جانا ہے جو اوپر جو سٹائل ہوگا پہلا اپشن یہ آپ نے اوٹر بے والے رکھنا ہے اس میں بہر بھی اوپشن ہے لیکن یہ سب سے جو پہلے والا اوپشن ہے یہ آپ نے سیلٹ کر لینا ہے ہونے چاہیے ٹکنیک ہے اس کی سموتھ آپ نے رکھنا ہے ڈیپس ہنڈرڈ اور روڈکشن آپ نے آپ پہ آپ کو سیلٹ کرنا ہے ہے اور اس کے سائز ہوگا یہ آپ نے رکھتے ہیں سیون اور سوفٹ ہون آپ نے رکھتے ہیں تکری بین آٹھ ہونے چاہیے آپ شیڈنگ پہ آئیں جو اس کا اینگل ہے یہ دھرٹی ٹو ہوگا اور یہ یہ ہے گلاس کونٹور یہ آپ دیکھ لیں کس طرح کی شیپ ہیں اور نیچے جو ہے بیورڈ لائٹ اور نیچے پھر پین لائٹ اس کے بعد آپ اوکی کریں تو اس طرح آپ کو ریزلٹ شو ہوگا لیکن اب بھی آپ نے سکرو تھوڑا سا اور لوگو کس سے بنا رہا ہے تھا کہ فیولیسٹک لوگ کس کی نظر آیا ہے یہاں میں اپنا لوگو اس کے اندر لگا کے آپ کو شروع کروں گے کس طرح اپلائی ہوگا یہاں میں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا جو بورڈ کا سائز ہے یہ یہ دیکھیں یہ بلکل لمبائی میں آگیا اس کا جو بورڈ ہے تو یہ کوئی ایشو نہیں ہے بعد میں آپ اس کو چینج بھی کر سکتے ہیں بہت سمپل ہے یہ کچھ اس طرح دلٹ شو ہوگا لیکن کفی چھوٹا ہے اس کا جو آج ہوگا اس کو تھوڑی وہ سٹنگ کرنے پڑے گی آپ دوبارہ اس پہ آئیں یہاں آپ انر شیڈو پہ آئیں یہ جو سائز ہے آپ اس کو اگر ٹوائل پہ رکھیں تو اثر آپ اگر ٹوائل پہ رکھیں تو اس طرح اور لوگ آئے گی اور میں اس کو زیادہ کم کروں ڈریک کر کے نہیں یہ بھی نہیں سہی اگر میں اس کو تھوڑا کام کروں ہوں سائز کو یہ فورٹی تری میرے خاص میں یہ بیسٹ ہے فورٹی تری بیسٹ ہے اگر میں یہ یہاں پہ چک کروں اس کا سائز سوفٹرن کو تو کچھ اپلائی نہیں ہوا جو یہ سائز ہے ڈریکشن والا کر اس کو میں زیادہ کروں یہ پرفیکٹ یہ لائٹ کا افیٹ بھی آپ کو فیل ہوگا تو یہ پرفیکٹ ہے یہاں پوکی کر دیں تو یہ آپ کا لوگو جو موک اپ ہے ریڈی ہو گیا ہے اب بلکل پرفیکٹ لوگ ہے ریالیسٹک اب آپ ڈبل کلک کریں کو اوپن کریں تو یہ لمبائی کے اندر اس کا جو آٹ بورڈ کا جو سائز ہے تو یہ کس طرح آپ نے سیٹ کرنا ہے جو میں آپ کو بتاتا ہوں کریٹ نیو لیئر کریں اور اس کو کنورٹ کرنے سمارٹ آمچٹ کے اندر آلٹ کا بٹن دبا کے ابھی جو افیکٹ ہے یہاں سے آپ اٹھا کے اس کے اندر لگا دیں اور یہ جو لوگو یور لوگو والا اس کو آپ آف کر دیں اور یہاں آپ نیم اس کا چینج کر دیں پلیس یور لوگو اور اب اس کو ڈبل کلک اوپن کریں یہ بلکل خالی ہے دیکھیں فل پیج کے اندر ہے تو یہاں آپ کچھ بھی لکھ سکتے ہیں اپنا لوگو آپ یہاں پہ ٹریک کر کے لگا سکتے ہیں اور یہاں اگر میں دوبارہ نئے یہاں میں اگر دوبارہ لکھوں کوئی بھی ٹیکسٹ فار اگر میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں دوبارہ سے پھر اس کا میں کلر چینج کر لوں اب اگر اس کا میں کلوز کر کے دیکھوں تو یہاں آپ دیکھیں لکھو ریالسٹک لوگ آ رہی ہے تو یہ آپ کا موقع بلکل ریڈی ہے اب اس کو لوگو پرزنٹیشن کے لیے یوز کر سکتے ہیں تو اب اس کی دوٹس سی سیٹنگ ہو رہتی ہے جو لائٹ افیکٹ ہے اوپر جو لائٹ پڑھ رہی ہے اس کی تو آپ بیول اینے بوس کے اندر ہیں دوبارہ یہاں جو سائز ہے اس کا ڈریکشن کا یہ آپ دوٹس زیادہ کر دیں یہ دیکھیں یہ بلکل لائٹ والا ریالسٹک افیکٹ آپ کو نظر آ رہا ہے تو یہ بلکل پرفیکٹ لوگ ہے تو یہاں آپ دن کر دیں تو دوستو یہ آپ کا لوگو کا موقع بلکل ریڈی ہے یہاں آپ اس کو اوپن کر کے آپ اپنا لوگو بھی لگا سکتے ہیں میں اس کا ٹیکس کو چینج کرتا ہوں جہاں یہ لوگو لکھے لوگو کا جو کلر ہے وہ چینج کر دیتا ہوں اب اس کو کلوز کرتا ہوں یہ دیکھیں لوگو دوستو بلکل پرفیکٹ پرفیکٹ لوگ اس موقع کو اب میں سیو کر لیتا ہوں اپنے کمپیوٹر کے اندر اب یہاں بھی میں اس کا جو نام ہے یہ لکھ دیتا ہوں سپاٹ لائٹ 3D موقع تو دوستو یہ بلکل موقع آپ کو ریڈی ہے آپ اس کو شیوز کر سکتے ہیں ابھی تو آپ کو ویڈیو پسندے ہوگی پسند آنے کے صورت میں لائک تو بنتا ہے ویڈیو کو اور اگر آپ کو کوئی پروگرم آ رہی ہے اس میں تو آپ مجھے کومیٹس میں ضرور پوچھ سکتے ہیں موسیقی موسیقی